ہوگا پانچ سال تک ہم پانچ ہزار روپیہ بہنوں کو دیں گے تاکہ اپنے بچوں کی اچھی طرح سے وہ دیکھ بال کریں اس کے علاوہ بھی بہت بہت کچھ ہے ہماری ودوہ بہنے ہیں وکلانگ بہنے ہیں طلاق شدہ بہنے ہیں اور جو کئی عویباہت بہنے ہوتی ہیں تو ان کے لیے اور ہمارا جو کنر سماج ہے ان کے لیے بھی ہم 51 سو روپیہ پینشن کریں گے اور ساتھ کیوں آج کل لڑکیاں بہت پڑ گئی ہیں پڑتی ہیں کئی بار میں سوچتی ہوں کہ بچیاں اتنا پڑ جاتی ہیں آگے ان کا بھوشے بھی اچھا ہونا چاہیے تو بچیوں کے لیے بھی ہم سرکاری نوکریوں میں اور نجی نوکریوں میں ایک تہائی آرکشن کریں گے 33% تاکہ وہ بھی نوکری کریں اور آگے بڑھیں اور ہمارے سماج کا صدار ہوں ہمارے یوہ ہیں ساتھیوں یوہوں کے لیے ہر گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں بچوں کو کچھ نہ کچھ نوکری ملے تو ہم ہماری سرکار آئے گی یہ وائدہ کرتے ہیں کہ ہر گھر میں جس بچے کی یوگیتہ ہے یہ نہیں کہ انہوں نے جیسے گروپ ڈی میں کیا نوکری کیسی اور پوسٹ گریجویٹ تک بچے اس میں بھرتی کر دیئے آدو نے تو جوائن بھی نہیں کیا ہے چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اس کا ڈندورہ پیٹ رہے آئے ہیں تو ہم ہر پریوار میں ایک نوکری سنشت کریں گے بچے کی یوگیتہ کے انوصہ اور بھئی نوجوانوں سے ایک بات کہوں گی میں بھئی نوجوان ہیں پڑھ لکھ کے گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہو جاتے ہیں ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے خرچے کم کر لیں گے لیکن بچوں کی شکشہ میں کمی نہیں لاتے اور مجھے یاد ہے میری بہنیں یہاں پر ہیں جب میں ہوسٹل میں پڑھتی تھی تو میرا مہینے کا خرچہ جو جاتا تھا وہ تو الگ تھا لیکن میری ماں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے وہ الگ سے مجھے پکڑا دیا کرتی تھی کیونکہ ماں کو پریوار کو شوق ہے کی بچے پڑھیں اور آگے ان کا بھوشے اجول ہو اور ماں باپ کا بھی بڑھاپا اچھا آرام دائک ہو جائے لیکن جو بچے پڑھ جاتے ہیں گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہو جاتے ہیں اور نوکری ملتی نہیں تو ماں باپ کو بھی عجیب لگتا ہے برا لگتا ہے کہ اب اتنا پڑھا دیا لکھا دیا ابھی بھی خرچہ مانگ رہا ہے اور جو نوجوان ہے اس کے آتن سمبان کو بھی کہ ابھی بھی میں ماں باپ سے پیسے مانگتا ہوں تو ساتھیوں جب تک ہمارے نوجوانوں کو نوکری نہیں ملے گی تو ہم گریجویٹ جو ہیں ان کو سات ہزار روپیہ پرتی ماہ دیں گے اور جو پوسٹ گریجویٹ ہیں ان کو دس ہزار روپیہ ہر مہنہ دیں گے ان کا بھتہ تاکہ ماں باپ پر بوجھ نہ پڑے اور بچے بھی آگے اپنا کام بھی سنبھال سکیں اور آگے کہ اپنے جو کرنا چاہے پڑھائی یا آگے نوکری کے لیے کریں جو نوکریوں ہوں گی جو یہاں پر ہمارے انڈسٹری لگے گی یا کچھ لگے گا تو اس میں ہم یہ دھیان کریں گے کہ 75% نوکریوں ہمارے لوگوں کو ہمارے بچوں کو ملیں یہ نہیں جو پہلے کہا 80 میں سے 78 نوکریوں باہر والوں کو دے دیں بھئی کیوں دے دیں ہم ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے تو ان چیزوں کا ہم دھیان رکھیں گے اور بہت سی باتیں ہیں ہمارے جو غریب ورگ ہے دلت ورگ ہے پچھڑا ورگ اس سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ دلت بچوں کے وزیفے تک کھا گئے ہیں یہ گھوٹالے پہ گھوٹالے ہوئے ہیں یہ مائننگ کا گھوٹالہ ہوا ہے نوکریوں کا گھوٹالہ ہوا ہے گریب بچوں کے وزیفوں کے گھوٹالے ہوئے ہیں بھرے پڑے ہیں یہ بھرشتہ چار سے ہمارا وقت آئے گا تو ساتھیوں ہم جو ہمارے گریب دلت پچھڑے بچے ہیں ان کے لیے ایک سے دسویں کلاس تک ایک سے دسویں کلاس تک سالانہ بارہ ہزار روپیہ وزیفہ دیں گے اور گیارویں اور بارویں کلاس کے بچوں کو ہم پندرہ ہزار روپیہ وزیفہ دیں گے جگہ جگہ ہم کوچنگ سینٹر کھولیں گے سب بچوں کے لیے تاکہ ہمارے بچے ٹرینڈ ہوں آگے نوکری لے بھی سکیں اور نوکری دے بھی سکیں اگر ہم اپنے یوہ ورگ میں انویسٹ نہیں کریں گے تو آگے کا بھوشیہ نہ سماج کا اچھا ہو سکتا ہے اور نہ ہمارے پردیش کا اچھا ہو سکتا ہے ساتھیوں اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں بجلی کی بات ہے کرزوں کی بات ہے ہمارے کسانوں کے کرز کی بات اب مکہ منتری جی سے پوچھو جی کرزیں کہتے ہیں نہیں نہیں کرزیں نہیں ماب کرنے کسی کسان کے کہہ تو دیا عمدنی دگنی کریں گے لیکن ہوا تو کچھ نہیں اور کرزیں ماف کس لیے نہیں کرنے نہیں یہ تو پھر آلسی ہو جاتے ہیں ایک کسان بتاتے جو کوئی آلسی ہو سکتا ہے ہمتی نہیں ہے بیچارے میں آلسی ہونے کی دن رات کرتا ہے تو تو مشکل سے کمائی ہوتی ہے اس کی کہاں سے آلسی ہوگا کسان تو ساتھیوں ہم نے فیصلہ کیا کہ کسانوں کے بھی کرزیں ماف کرنے ہیں اور جو ہمارے بلکل غریب ورگ ہیں گریب ورگ ہے اس کے بھی ہم نے ساتھی کرزیں ماف کرنے ہیں دونوں کے ہم ایک ساتھ کرزیں ماف کریں گے اور ساتھیوں بجلی کی بات اب بجلی کے بل تو اتنے لمبے لمبے آ جاتے ہیں کیسے کریں اور گریب آدمی کے گھر بھی بھئی کلر تو چلنا چاہیے کیوں نہیں چلے اگر بڑے لوگ لگا سکتے ہیں تو گریب آدمی کلر کیوں نہیں چلائے تو ہم اپنے راجے میں تین سو یونٹ تک بجلی فری دیں گے اور تین سو کے بعد والے ان کے بھی بہت بڑے بلاتے ہیں ان کے جو بلائیں گے وہ ہم آدھے ریٹ کرتے ہیں آدھا ماف کریں گے ساتھیوں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے جیسا میں نے کہا مافی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے اب لیکن جن کے ہاتھ میں یہاں کی مدے مجھے میں نے پوچھا تھا سب سے بڑی باتیں ہیں یہاں پر بجنگ جی نے بھی کہا سی سی آئے کی جو انڈسٹری تھی وہ بند ہو چکی ہے یہاں پر سیوریج کا برا حال ہے وہ تو ہم دیکھ بھی لیا رستے میں بھی دیکھ لیا سب سے بڑی بات ریلوے انڈر پاس کی تھی آپ کے ریلوے انڈر پاس پانچ سال سے لٹکا ہوا ہے بھئی پوچھ تو لے نہ کبھی ان کو پوچھ تو لیو کہ آپ نے کیا کیا ہے پانچ سال سے کوئی کام تو کر کے دکھایا ہو یہاں پہ جس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں اور ساتھی ہمارا تو جب موقع ملا ہم نے چھے سو سے زیادہ مکان گریبوں کے بنا کے دیئے تھے بارہ کروڑ دیئے اس ٹائم آگے موقع دے ہوگے اور کام کریں گے ہم کسی بھی طرح سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے پینے کے پانی کی یہاں پر گاؤں میں بہت سمسیا ہے اس کو بھی درست کرنا ہے اور بہت سی باتیں ان سب کا دھیان ہم نے کرتے ہوئے جو یہ ایک بہت بڑیہ تک بن جانا چاہئے تھا زلہ کہہ دیا یا زلہ کس نام کا ہے یہ زلہ تاگز بہی ہے یہ زلے کے آل تو دکھنی رہے مجھے گورنمنٹ کالیج کی بات ہے وہ بھی تو بہت سی بھئی ایک بار سرکار تو بناو میجرز آپ کو بناو تو سہی تو یہ خود سارے کام کروال آئیں گے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور بھئی نہائیت شریف آدمی ایک سرویس مین ہے دیش کی رکشہ کی ہے دیش کی رکشہ کرنا جانتے ہیں اور آپ لوگوں کی رکشہ کرنا جانتے ہیں موقع دے ہو شریف آدمی روز روز نہیں ملتے نمائن دے باقیوں کا تو آپ کو پتا ہے جن کا جو ہسٹری ہے سب کو پتا ہے تو اتنے اماندار اتنے بڑیہ اتنے شریف ماتا جنہیں بھی سیوہ کی یہ بھی سیوہ کرتے ہیں سیوہ کرنا جانتے ہیں اور کام لینا جانتے ہیں بھئی جو دلی پہنچ کے میرے سے بارہ کروڑ لے آیا بھارت سرکار سے سیدھا سیدھے لے آیا جو کوئی قصر نہ پہلے چھوڑی نہ آگے چھوڑیں گے سارے کام پورے ہو جائیں گے اور ساتھیوں جن کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ موبائل نکالی ہو ایک بار ایک نمبر دے ہوں گی بھائیں بھرو نمبر تیرانوے پچپن ہاں میری بہنوں بھی بھر لوں جن کے آدمیں بھر لوں تیرانوے پچپن تین سو تیتیس زیرو گیارہ تیرانوے پچپن تین سو تیتیس زیرو گیارہ ٹھیک ہے جب آپ کو تھالی لائن ملے آپ اس کو کر لیو اور یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ پہلی بار دیش میں ہوا ہے اریانہ کانگریس نے اپنا سنکلپ پتر آپ کے ٹیلی فون میں بند کر دیا ہے ایک کال دینا جو اس میں سننا اس میں سن لیو جو ہمارے وائدیں ہیں جو ہمارے سنکلپ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے سن لی ٹھیک ہے دیکھا دیکھو یہ صرف جمانوں کے آدمیں نہیں ہیں بڑوں کے آدمیں بھی ہیں بہنوں کے لیے بھائی بہت پہلے یہاں پہ ڈاکٹر امبیڑ کر چھاترہ باز کو زمین ملی تھی ہمارا ٹائم آئے گا ہم وہ سارا جو پچھلا بقایا ہے سارا پورا کرنا ہے اور اپنے دلیت بھائیوں سے ایک اور کہوں گی بھائی جو یہ میلہ دھونے کی غلط پرتہ تھی اس کو ختم ہم نے کیا تھا ہماری سرکار نے اور ابھی بھی اس کے بارے میں بھی صفائی کرمچاریوں کا بھی اس میں ہے ابھی ما کریں گے ہم تاکہ ان کو کوئی دکت نہ ہو اور ان کو بتا بھی دیں گے جو ایسا کام سیور میں جن کو کرتے ہیں روز ہم ایسے خراب خبریں سنتے ہیں کہ کسی کی جان گئی کسی کی جان گئی اور اپنے دلیت بھائیوں کو یاد دلانا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں دلی میں جو انہوں نے کیا بھاتی اجنتہ پارٹی سرکار کے سمیں میں ہمارا گروہ رویداس مندر سترہ سو پانچ تھے سترہ سو پانچ عیسوی سے ہمارا مندر تھا جہاں پر سنت گروہ رویداس خود آئے تھے انہوں نے پروچن دیئے تھے اور سلطان لودی ان کا پروچن سننے گئے تھے تب سے ہمارا مندر تھا وہاں پر سنت مہاتماؤں کی سمادی تھی لیکن اس سرکار نے اگر یہ سرکار چاہتی تو اپنی پلان بدل کے اس زمین کو چھوڑ سکتی تھی بڑے بڑے مندروں کی لڑائی لڑتے ہیں تو گریبوں کے مندروں میں کیا آستہ نہیں ہوتی یہ بھی سوچنے کی بات تو ساتھیوں ہم نے سب نے مل جل کر چھتیس برادری نے مل جل کر ایک دوسرے کی لڑائی لڑنی ہے اور وہ کیول کانگریس پارٹی لڑ سکتی ہے انہی شبدوں کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ 21 تاریخ کو ہاتھ کے نشان والا بٹن سب کو بتائیے آس پاس بھی بتائیے کانگریس کو جتائیے میجر صاحب کو یہاں سے جتا کر بھیجئے تب ہی اس علاقے کا ادھار ہوگا آپ کا بہت بہت دھنیواد جیہن بگا 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 موسیقی موسیقی